کر دی گئی ہے اور اسی معاملے پر ڈاکٹر ماریا سلطان اور لیفٹنین جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ بھی ساتھ موجود ہوں گے لیکن اس سے قبل اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ سینئر انکر پرسن کرن ناز نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے کرن بڑا اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے سمری بھیج دی گئی ہے صدر مملکت پاکستان کو اب یقینی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے کا جو پروسیجر ہے وہ کیا قانون کے تحت ہوتا ہے یا اس پر کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے سب سے پہلے بتا دیجئے کہ اس پورے معاملے پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا گربل کی طرف سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ یہی نام ہوگا کیونکہ حکومت اللہ بھی کہیں چکی تھی کہ جو بھی سیریان موز ہوگا ہم آئین اور قانون کے تحت کام کریں لیکن اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کل آپ کو یاد ہوگا ابان خان صاحب نے جو ایک انٹرویو میں جو انہوں نے کہا ہے کہ اب کھیلیں گے آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے تو جو رولز ہیں کیونکہ یہ وزیراعظم صاحب کی ثوابتی ہے اور ان کی ثوابتی سے ہٹ کر اگر صدر صاحب یہ سمرین روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو دیکھنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ امران خان صاحب کو چاہیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت کوئی ایسا سلسلہ نہ کریں جو ملک کے اندر ایک انتشار والی اور انارکی والی صورتحال کو پیدا کریں ویلکم کرنا چاہیے نئے آرمی تیر ہیں جن کے بارے میں جن کے قدار کے بارے میں یہ کھا جاتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے کسی پس ان کی کوئی سیاسی چیزوں میں مدافعات نہ کرنے والے اور اس کی ایک بڑی ہسٹری پچھلی ایک ہسٹری موجود ہے کہ امران خان صاحب کو نے کس طرح سے ان فارم کیا تھا کہ آپ کے فیملی کے اندر جو آپ کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے کرپشن کر رہے ہیں تو شاید اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور اب پی ٹی آئی کی اوپوزیشن ان تمام حرکتوں کی رجا سے پریشان تھی لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ امران خان صاحب کو چاہیے ان کی پارٹی کو چاہیے کہ اس وقت ایک اچھا دیسیجن کے طور پر اور ملک کے استحکام کے طور پر اس کو لیں اور کوشش یہ کریں کہ بجائے اس کے کہ اس سارے معاملے پر کھیلیں بجائے اس کے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اب گھر جائیں کل آدمی چیز نے بھی یہ بات بڑھا کٹیگوری کے لیے بڑھا کرے رہا کہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تمام پارٹیز مل کر ملک کے استحکام کے لیے کام کریں کیونکہ کوئی بھی ایک پارٹی اکیلے یہ نہیں کر سکتی تو جو نئے آرمی چیف ہیں اور اور کرن کرن کتا کلامی کی معذرت بڑی بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ سنیورٹی بیس پر جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اعتراض کا سوال نہیں بنتا بالکل آپ کی بات درست ہے سنیورٹی بیس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ستائیس تاریخ کو جنرل آسم منیر کے ریٹائرمنٹ ہے اور پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہے ہیں یہ چار یہ جو انہوں نے کچھ آپشن دیئے ہیں یا جس طرح کہ وہ اشارے دے رہے ہیں کہ جی ان کے پاس یہ حق موجود ہے یہ استحقاق موجود ہے کہ صدر صاحب اپنے پاس کے سمجھ روک بھی سکتے ہیں اور روکنے کے بعد خورا سا ڈلے کر کے یہ واپس بھی دیش سکتے ہیں کیونکہ یہ وزیراعظم صاحب کا سواب دیر ہے ان کا یہ استحقاق ہے لیکن اس کی باوجود سے کچھ ٹیکنیکل گاؤنڈ پر ٹی ٹی آئی اس کو پھر اس پر پلے کرنا چاہ رہی ہے اور جو پچھلے ہم نے آٹھ مہینے سے پاکستان تحریک انصاف کو دکھا ہے کہ وہ ہر بات پر کھیلنا چاہتی ہے ہر معاملے پر کھیلنا چاہتی ہے ملک کے ساتھ بھی کھیل لگایا ہے ایک مزاگ بنایا ہوا ہے تو اب شاید وہ اس معاملے پر بھی کھیلنا چاہ رہی گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو داہش مندارہ سوچ رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک کا اس تحقام جو ہے وہ اس طرح سے سڑکو کر نہیں آئے گا جو اب جتھوں کو نکال کر نہیں آئے گا بلکہ ملک کے معاشی تحقام کے لیے ملک کی سرٹینٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تمام جرماتیں پاکستان کے لیے سوچیں اگر انفرادی سوچ ہوگی تو یقینا ہمیں صدر صاحب کے پاس سمجھتی جاتی ہے بلکل کرنا آپ بلکل ٹھیک فرما رہی ہیں کہ اس وقت یہ ملک کے ساتھ کھیلنا اور یہ عدم استحقام کا جو ملک ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ایسے میں یہ سب کچھ آئینی طریقہ کار سے اور سموتلی ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے بھی ضروری ہے پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے خالد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو نونلی کی حکومت نے تقریباً سات آرمی چیف تائینات کی ہیں جن میں کبھی بھی سینیورٹی کے پرنسپل کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہمیشہ تیسوے نمبر پر چوتھے نمبر پر جو لیفرن جنرل موجود ہوتے تھے ان کو آرمی چیف تائینات کیا جاتا تھا اس بار شہباز شریف صاحب نے سینیورٹی کے پرنسپل کو سب سے زیادہ پریورٹی دی ہے اور جو سر فہرس تھے لیفرن جنرل آسم منیر صاحب ان کو آرمی چیف تائینات کیا ہے آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو تقریبی ہوتی نہیں ہے اور اس سے پہلے کی نماز تقریبی ہیں اور وہاں کی تمام جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے ان کے پارٹی سے تعلق رکھنے والے شاید خاکان اباسی علیہ اعظم بنے اور یہاں پر اس کے بعد شہباز شریف بنے ہیں تو شہباز شریف کی یہ پہلے تقریبی ہے جبکہ نواز شریف صاحب جو نے انہوں نے پانچ کی شاید خاکان اباس میں خاکان اباسی نے کوئی تقریبی نہیں کی اس میں بلکل خیلی بات ہے کہ یہ پیرٹ پرویٹ کیا ہے صرف ایک تھوڑا پر جو نکیمہ اس نے دکھائی دے رہا ہے جنرل آسل مونیز ہے اور دوسرے نمبر پر ساہل شمشات مرزا ہے اور جب ان کے دوسرے رینکس کو دیکھا جائے تو چیئرمن جوارل چیف صاحب پرویٹی ہونے کی ایسی ہے ساہل شمشات مرزا جو ہے وہ اب چینید ہو جائیں گے جنرل آسل مونیز سے کیونکہ آدمی چیف کے طور پر وہ ان کی جو سمارڈی نیشن میں آ جاتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی دسکشن کا موضوع بنا دے لیکن بارم اس بات کا اختیار جو ہے وہ وزید عظم کو آئین دیتا ہے اور وزید عظم کی جو سنگری ہے اس کو پرزیڈنٹ زیادہ زیادہ بھیلے کر سکتے ہیں آئین کا آرکی کل پارٹی ایک جو ہے اس کے پیت پہلے پندر دن کے لیے اس کو روک کے اور پندر دن وہ اس کو چاہے تو نظرستانی کے لیے دوبارہ بھیجوا سکتے ہیں لیکن ایک در فیصلہ وہی ادھر کرا رہتا ہے نظرستانی نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر صدر جو ہے وہ دف دن کے اندر اندر اس کے اوپر دست کردے کے بابان میں اور دست نہ بھی کرے تو آٹومیڈیکلی اس فیصلے پہ عمل رامد ہو جاتا ہے ایک نکتہ یہاں پہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ دیٹ جو ہے وہ جنرل آسل منیر کی وہ ستائیس اکتوبر ہے میری اپنی 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 میں اور جو روزہ فیزیو صاحب کا معاملہ اس سے پہلے چلتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کلاپ جو ہے وہ آج یہاں چوبیس تاریخ پر رک گیا ہے اور یہاں پہ جو آج فیصلہ ہو گیا ہے اگر چاہے اس کی پچیس دن کے بعد ہی توسیق ہو لیکن وہ آج ہی کا فیصلہ سمجھے گائے گا اور آج ہی دیٹ سے ان کی پرموشن کا پہلے ہوگا آج ان کو پرموٹ کر دیا گیا ہے بتاوہاں آپ فور شاہد جنرل یعنی فور شاہد جنرل پرموٹ کر دیا گیا ہے ان کا تینے اور جو ہے وہ اس دیٹ سے شروعوں کا جس دن کے وہ چارج لیں گے لیکن آج وہ پرموٹ ہو چکے ہیں فور شاہد جنرلل سے طور پر اس لیے بہت ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کو آزانتی معاملات کی نظر کر دے اور اس چیز کو جو ہے وہ آزانتی میں زیر بیت ٹھیک ہے خالص صاحب ہمارے ساتھی موجود رہے گا رانہ سنہ اللہ صاحب نے ہمیں جوئن کیا ان سے بات کریں گے رانہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ایک بڑا اہم فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آج کے سجلاس میں جو کیا گیا ہے پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے یہ ٹویٹ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور سمری وقت پاکستان کو اب ایک نکتہ یہاں پر یہ آ رہا ہے جس طرح سے ہمارے ساتھ ایکسپورٹس موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک دستخط نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اس طرح سے افشا نہیں کیا جا سکتا تو مجھے کائنٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں نے جس طرح سے کر دیا اور ابھی تک دستخط نہیں ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ آپ دے سکتے ہیں لیکن جو پرائم میرسٹر نے ایڈوائز جو ہے وہ پریزیڈن کو بیجی ہے وہ کوئی سیکرٹ کومنیکیشن نہیں ہے وہ ایک اوپن کومنیکیشن ہے اور پرائم میرسٹر نے جو ہے وہ نہ صرف وہ ایڈوائز ایک فیصلہ کیا ہے ایک آئینی اختیار اپنا گروہ کار لاتے ہوئے تو انہوں نے کیبنٹ کو بھی اعتماد ملیا ہے تو جب کیبنٹ کو اعتماد ملیا ہے تو وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیبنٹ کو کوئی میمبر بھی مریم مورنگزیز سیبن ایکٹویٹ کیا جو کوئی بھی کر سکتا تھا تو یہ ایک آئینی فیصلہ ہے اور پرائم میرسٹر نے جو ہے وہ ایڈوائز جو ہے وہ پریزیڈن کو بیجی دیا جو کہ بائنٹنگ ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ انشاءاللہ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں کیا گیا ہے بہترین مفاد میں کیا گیا ہے لیکن یہاں پر یہ ضرور بتائی گیا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر صاحب سمری اگر روک لیتے ہیں ستائیس نومبر کو ریٹائمنٹ بھی آ رہی ہے اس کے بعد جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کوٹ میں بھی جا سکتا ہے تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوں گی آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی تیار کیا کیا پلان کیا دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کے پاس آرمی ایکٹ کے تیاری اختیار ہے کہ وہ کسی بھی آفیسر کی جو ریٹائمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ فیز کر سکتے ہیں یا اس کی سروس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو آج کیبڑٹ نے پہلے یہ خیصہ کیا کہ جنرل سید آسن مونیر صاحب کی جو ریٹائرمنٹ سائز کو ہو رہی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے تیل ٹائم کہ وہ چیف آف آرمی سٹاپ کی ذمہ داری ہیں جو ہے وہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جنرل کے عوضے پر جو ہے وہ انہیں پرموٹ کیا گیا ہے اور دین کرٹ سٹیپ کے طور پر انہیں جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاپ کر دیا گیا ہے تو اس لیے جو ان کی سروس ہے وہ اس وقت تک جبکہ وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بطور چیف آف آرمی سٹاپ سنبھال نہیں لیتے اس وقت تک وہ سروس جو ہے اس کو تحفظ حاصل ہو گیا ہے ٹھیک اچھا رانہ صاحب اگر کسی قسم کی کوئی ہرڈلز نہیں آتی ہیں اور دستاخت ہو جاتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے اس پورے پروسس میں کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں ایک ایگزیکٹیف ڈیسیئن ہے اس میں کوئی وقت مقت والی بات تو ہے نہیں یہ تو جیسے ہی جو ہے وہ سمدھی پریزنٹ ہاؤس سے وہ ایک فارمالٹی ہے کیونکہ پریزنٹ کے پاس اس ایڈوائیس پہ عمل کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ اختیار نہیں ہے اس میں وہ دس منٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس میں وہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں ڈیلے جو ہے وہ کیونکہ ایک یہ انتہائی اہلیت کا فیصلہ ہے تو اس میں ڈیلے جو ہے وہ نہیں ہوتی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ آئینی طور پر پروسس کا پرائمیسر کا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا اچھا جس طرح قسم عمران خان صاحب کا بیان بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مجھ سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس فیصلے کے ساتھ کھیلیں گے یہ کھیلنے سے کیا مراد ہے عمران خان صاحب کی دیکھیں وہ تو کھیلتے ہیں وہ آئین کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں وہ سائیفر کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں ان کا تو خام ہے کہ ہر چیز کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یعنی کھلانا بنایا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ کھیلتے کھیلتے بل آخر جب اپنے آپ سے کھیل جائیں گے لیکن خاص طور پر رانہ صاحب اگر ملک کے حالات دیکھیں اوور آل تو ایسے میں آپ نہیں سمجھتے یہ پورا معاملہ بہت سموتلی ہونا ضروری ہے اور ایسے میں اگر کھیلا جاتا ہے جیسے کہ مران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا نقصان ملک اور قوم کا ہوگا دیکھیں فوج ایک بہت منظم مزارہ ہے اور یہ سارا جو عمل ہے یہ بڑا جو ہے وہ ڈگنی فائیڈ ہے باقاعدہ جو ہے وہ جو اس کا طریقہ کار ہے روایت ہے لا ہے کانسٹوشنل تقاضے ہیں اس کے مطابق یہ عمل جو ہے یہ تکمیل کو پہنچا ہے اور اس میں ایکسٹرا جو ہے وہ پرائم مسر نے جو ہے وہ ان دی ویٹنس آف کیبنٹ جو ہے وہ اپنی ایڈوائز میں سائن کیے اور کیبنٹ کو جنہوں نے اعتباد میں لیا ہے حالانکہ قانون اور رولز کے مطابق وہ خود سے جو ہے وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا فیصلہ تو یہ بڑا ڈگنی فائیڈ پروسس ہے اور یہ ادارے یہ جو ہے وہ بہت نیک شغون ثابت ہوگا تو اب اس میں اگر کوئی اس قسم کی کوئی ذاتی حرکت کا مرتقب ہوتا ہے تو میں سب کہوں کہ یہ پھر وہ اپنے لیے جو ہے وہ مشکلات اور اپنے لیے ہی جو ہے وہ ڈسکریسمنٹ کریئٹ کرے گا اس سے ہزارے کو اور ملک کو تو انشاءاللہ کوئی نقصہ اچھا تلت حسین صاحب ہم کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں نانا صاحب آپ سے جی تلت صاحب جی نانا صاحب آپ نے عمل مکمل کر لیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جو صدر مملکت کے ساتھ معاملات ہیں ظاہر ہے وہ بھی آپ نے پولیسی کے ذاویے سے دیکھیں ہوں گے تو آپ نے پہلے کچھ تھوڑی سی راہ ہموار کی ہے کہ آپ نے بس سارا کچھ جو ہے وہ صدر مملکت صاحب اور ان کی اچھی نیت پر ہی چھوڑ دیا دیکھیں اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ ان سے عشاددار صاحب نے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد پیلزل صاحب نے نہ صرف ہونے بلکہ بعد میں ان کا ایک اپنا دیان جو ہے وہ ریکارڈ پر مجھوڑ ہے کہ وہ نہ تو ایسا کر سکتے ہیں نہ ایسا کرنے کیونے آئین اور پانون رجاز دیتا ہے اور وہ دو اڈوائز دے گیں گے وزیراعظم اس کے اوپر عمل کریں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ کسی تشریف میں جا کے جو ہے وہ صدر اس میں ٹیلے کر سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ آئینی طور پر پائنڈنگ ہے یہ شیل ایکٹ تو فیصلہ تو اب ہو چکا ہے جب فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کو کسی ہیلے بہانے یا کسی مو سغافی کے طور پر اس کو ٹیلے کرنا جو ہے وہ تو ملک اور ادارے کے مفات میں جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اڈوائز جو ہے وہ ان کو دیکھت گیا اور جس طرح سے پہلے پہلے بھی اس کیا ہے کہ یہ بہت ہی روایت اس لیک کا اور جو آئینی اور قانونی تقاضے تھے کہ کس طرح سے سبری روٹ پی چاہیے کس طرح سے دیرعظم کو پہنچنی چاہیے اور پھر نمبر ون پر سینورٹی کا اسے بھی پرشنہ رکھا گیا اور اس میں جو ستائیس تاریخ ایک بات کی وہ جسہ سے میں نے ارد کیا کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ جنرل کو یا کسی بھی ستاری مناظم کو جو ہے وہ تحفظ دے سکتی ہے تو وہ ان کی شروعز کو پہلے تحفظ دیا جائے سیل ٹائم کہ وہ انتیس کو اپنا چارج زیوم کرتے ہیں یا درست دن باہر کرتے ہیں یا چودہ دن باہر کرتے ہیں تو دیٹ اس کبرڈ تو رانو صاحب یہ اگر آپ بزاعت فرما دیں ہمارے ویورز کیلئے میری اپنی سمجھتی تھی یہ تحفظ آپ نے کیسے دیا ہے دیکھیں آرمی ایک کے تحت فیڈرل گومت کو لے یا اسی ریٹائرمنٹ رانو صاحب آپ کی عوال طور سے ڈسٹرورشن آ رہی ہے رفتہ بحال کرنے کی اور طلب صاحب جس طریقے سے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں خاص طور پر ہم یہ پورا معاملہ ایسی دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اور آئین و قانون کے مطابق کھیلنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا آپشنز ہو سکتی ہیں پھر ان کے پاس بات کر رہے تھے وہ آرمی ایکس کے اندر جو ان کو ایک دولت مہیا کی ہے حکومت نے اپنے لیے اس کے ذریعے وہ موجودہ جو نامزد آرمی چیف ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے معاملے کو مترازہ بنائے بغیر ان کو آرمی چیف کے عوضے پر لانے کی راہ کی بات کر رہے تھے تو حکومت نے اپنی طرف سے آئینی اور قانونی کام جو ہے وہ مکمل کیا ہے یہ ہمارے علم میں ہے پچھلے اٹھاریس گھنٹے میں اپنے ویورز کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ پرائم نسٹر جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں ان کا تعلق انہی آئینی نقات سے ہے قانونی نقات سے ہے اور رول دوستیجر کی نقات سے ہے جس کو بنیاد بنا کے اس تنازع کو عمران خان ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں یا اس کو تنازع میں کنورٹ کر سکتے ہیں عمران خان کی آپشنز کیا ہیں عمران خان نے کل انٹیویو کے ذریعے اپنے تمام پکتے جو ہیں وہ سامنے رکھ لی ہیں اور انٹیویو کے اندر کہا ہے کہ وہ میرے سے کنسلٹ کریں اور میری پارٹی کا صدر ہے تو میرے سے کنسلٹ نہیں کرے گا تو کس سے کنسلٹ بیورز کے لیے ہم یادہانی کرواتے چلیں کہ جب شباز شریف نواز شریف کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے تھے عمران خان کی جواب کی طرف سے اعتراض یہ آتا تھا کہ یہ نواز شریف کے ساتھ کیوں کنسلٹ کر رہے ہیں اب صدر مملکت جو ہیں جو ریاست کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اس معاملے پر کیوں بشاورت پریں گے اس کا جواب عمران خان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اپنی ذرہ سے کر یہ سکتے ہیں کہ صدر کو یہ مجبور کریں یا مشورہ دیں کہ آپ اس سملے کو فل پور اپروف نہیں کریں اور جو موجودہ آرمی نامزد آرمی چیف ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ گزرنے دیں اس بات سے قطع نظر کہ حکومت ان کو تحفظ دیا ہوا ہے یا نہیں اس کے بعد ہم کوٹ کے اندر پرٹیشن موف کریں گے کہ کیونکہ یہ نامزد آرمی چیف ریٹائر ہو چکے ہیں ٹیکنیکلی تو یہ آرمی چیف بانے نہیں سکتے تو اس طرح معاملہ طویل ہو جائے اس کے علاوہ عمران خان کے پاس اور کوئی رستہ ہے نہیں لیکن ظاہر ہے یہ بہت متنازہ رستہ ہے فساد والا رستہ ہے ایک اپوائنٹمنٹ کو جان بوجھ کے اپنے طرف سے ٹارگٹ کرنے کا رستہ ہے اور عمران خان پھر واضح انداز سے یہ بتا رہے ہوں گے اس کے کونسی پونسیز بھی ہوں گے اگر کوئی رستے پہ کہے کہ سینئورٹی کے پرنسپل وہ آپ ایک طرف رکھ دیں میں نے اس فرد کو بطور فرد آرمی چیف نہیں بننے دینا تو اگر انہوں نے اس طرح سے کھیلنا ہے تو ظاہر ہے پھر تنازہ بڑھے گا لیکن ان کے پاس عدالت میں جانے کے علاوہ اور کیوں رستہ ہے نہیں صحیح اچھا طلیلت حسین صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کیا آپشن عمران خان صاحب یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وزیر داخلہ رانہ سنواللہ سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی افسر کی ریٹائرمنٹ کو فریز کیا جا سکتا ہے اس کو ذرا کلیر کر دیجئے گا الیبریٹ کر دیجئے گا اس کو جی جی آرمی ایکٹ کے اندر جو چکیں موجود ہیں اس کے مطابق حکومت کے پاس سواب دیتی اختیار ہے کہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کو وہ ایکٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور فریز بھی کر سکتے ہیں تو ٹیکنیکلی جس شخص کو جس دن ریٹائر ہونا ہوتا ہے حکومت اس کو ایکٹینڈ کروا کے تین ہفتے آگے لے جال سکتی ہے چار ہفتے آگے لے جال سکتی ہے یہ بھی این ممکن ہے یہ ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ آرمی چیف بیسائیڈ کرے کہ میں چار دن پہلے عہدہ چھوڑ دیتا ہوں جس سے مراد یہ ہے کہ جو نامزد آرمی چیف ہے وہ آٹومیٹیکل آرمی چیف بن جائے گا تو حکومت کے پاس اور فوج کی ادارے کے پاس آپشنز موجود ہیں لیکن یہ تمام آپشنز جو ہیں وہ غیر معمولی آپشنز کے ذکرے میں آتا ہے اور غیر معمولی آپشنز کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت اسی وقت محسوس ہوگی جب عمران خان اس فساد کو بڑھائیں گے یا اس تائیناتی کو فساد میں کنورٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب دی جی آئیس آئی کی تائیناتی ہو رہی تھی تو عمران خان نے دی جی آئیس آئی کی تائیناتی کی اوپر دی جی آئیس آئی کی آمد سے پہلے ہی ان کو متنازع کر دیا تھا اور یہ پھر دو مہینے متنازع چلاتے رہے تو ان کی ایک تاریخ ہے بتخیصی سے یہ اہم تائیناتیوں کی اوپر وہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہیں یعنی کہ تلت صاحب ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر اگر اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو وہ اس معاملے کو متنازع ضرور بنا سکتے ہیں لیکن آخر کار ہون چاہیں گے یہ آخر کار ہوگا وہی لیکن عدالت سے گھوم کی جائے گا اور میڈیا اس کے پر بحث کرے گا آپ اور میں آپ سوال کریں کہ ہم اس کے جواب دیں کہ پتنگ بازیاں ہوں گی تو وہ ایک اپوائنمنٹ کو کہ سٹارٹ میں اگر آپ یہ سارا کام کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی کڑواہٹ آ جاتی ہے کتنا زہریلہ پن آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کوئی عام اپوائنمنٹ تو ہے نہیں اس کے بعد پورے فوجی ادارے کی کمان جس شخص نے سمحالنی ہے جس کی کمان کی اوپر جنگ یا امن کے معاملات پہ ہونے ہیں لوگوں نے اس کی کمان کی اوپر اس کی حکم کی اوپر سابداری میں جانے دینی ہے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں اس کو اگر آپ اتنا متنازع بنا دیں گے تو کسی طور بھی یہ سیاسی طور پر اور آئینی طور پر اور میں تو کہوں گا معاشی اور معاشرتی طور پر یہ اچھا نہیں ہوگا ندیم ملک نے پہلے ٹرانسویشن میں بہت اچھی بات کی کہ اگر اس تنازع کو آپ طبیل کریں گے تو صرف آئینی بہران نہیں پیدا کریں گے یا آپ نے لیے مسائل نہیں کھڑے کریں گے معاشرت کا بھی بڑا غرق کر دیں گے یہ جتنی غیر یقینی ہے کی قیفیت ہے اس کا چالیس فیصل جو ہے آپ کسی بھی بزنسمن سے بات کریں اس کا تعلق اس تائیناتی سے ہے اگر وہ تائیناتی عمران خان اس کے اندر تاتل ڈالتے ہیں یا اس کے اندر فساد کی جڑ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک کو بڑی بھاری قیمت اس کی اٹھانی پڑے گی لیکن آخر میں آکے ظاہرہ ہونا تو وہی ہے جو پرائیم نیسٹر نے کیا ہے کوٹس جو ہیں وہ اس کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتی ہیں ارخان میں کوٹس کے اوپر بھی یہ تکیہ عمران خان کر رہے ہیں وہ کوئی بہت اچھی سٹیٹیجی نہیں ہے کوٹس بھی ان معاملات سے اب ہاتھ اٹھا رہی ہیں وہ سیاسی جو مارا ماری ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں صحیح منصور صاحب یہ بتائیے گا جنرل آسم منیر کا جو پروفیشنل کریئر ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھنے والوں کو ذرا بتائے گا کہ ان کا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ کیسے رہے جنرل آسم منیر کا جو پروفیشنل کریئر ہے اگر آپ ان کے ساتھوں سے بات کریں اور ادارے کے اپنے اندر بھی محسین لوگوں سے بات کریں تو بڑا دیداز قسم کا بڑا پروفیشنل قسم کا ان کا قریر رہا ہے سابق پی جی آئی سے رہے چکے ہیں انٹیلیجنز کے معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں گجرہ وانہ کے اندر بھی تائنات رہے ہیں لیکن اس ساری چیز کے اندر میرے خیال میں آج وہ یہ آج کا وہ دن ہے جس کے لئے مسلمی جون نے سب کچھ کیا جس کی وجہ سے انہوں نے نان خان صاحب کو ان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے پرائیم فوکس ہی جو ہے وہ یہ تھا کہ اگلے آدمی چیز کے انہوں سے جو ہے وہ مسلمی جون کی یہ تعدیح حکومت کرنا چاہتی بلکہ تلت صاحب ہمارے ساتھی موجود ہے تلت صاحب کے اپنے شو کے امتر جو ہے پوراً دستگیر صاحب نے اس بات کو اشتر بھی کیا تھا کہ ہمارا جو ایم تھا وہ یہ تھا تو آج ان کا یہ جو ایم تھا وہ فیلحال اس کا پہلا قدم جو ہے ووٹ چکا ہے لیکن اس ساری چیز کے بعد اب ظاہری بات ہے جہاں پہ ہم آئینی اور قانونی معاملات کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ چند ایک سیاسی معاملات کی ہیں سیاسی چیٹس بھی جو ہے اس کے کھیل کا بھی اب آغاز ہو چکا ہے اب یہاں پہ سب سے بڑا فیسہ ظاہری بات ہے ہم پچھلے پندرہ بیس منٹ سے میں دیکھنا ہوں ہم یہ بسکت کریں کہ جی عمران خان صاحب کیا کریں کیا عمران خان صاحب اس وقت اپنے معاملات کو خراب کرنا چاہیں گے جو آلیڈی وہ خود بھی اپنے موں سے دیتے ہیں کہ ہمارا وہ جو سین پیج سا وہ پچھلے سال لیر سال سے جو ہے وہ ختم ہو چکا وقت اور جنرل باجرہ صاحب کی اپنی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم لوگ ای پولیٹیکل ہو چکے ہیں ادارے نے ایسا کر دیا ہے تو کیا عمران خان صاحب اب بلا وجہ ادارے کو جو ہے وہ سیاست کو گزیدنا چاہیں گے ایک نئے آرمی چیف کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کرنا چاہیں گے پاکسان طریقے انصاف کی اپنے اندر بھی یہ دیلیٹ اس وقت جاری ہے اور کئی لوگوں نے ادارے نے خان صاحب کوئی تقریب کی دی ہے کہ بلا وجہ اپنے معاملات کو آپ خراب مت کریں اور آرہ سالی صاحب کے ذریعے یہ بلا وجہ سمجھو رخوانی کی کوشش مت کی جائے گا لیکن کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے یہ پیش لڑایا اگر یہ سینگ لڑانے کی کوشش کی تو پھر اس کے بعد سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں وہ 50-50 ہوتے ہیں یہ میں رکھے گا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر کوئی چال چلی ہے تو اس کے اندر آپ کو کامیابی ہی ملے گی کبھی کے بعد ناکامی بھی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب اس وقت نہیں میرا خیانمہ چاہیں گے کہ معاملات کو اتنا خراب کر دیا جائے اور اگر وہ یہ کرتے بھی ہیں تو پھر ایک بہت بڑا ایک پولٹیکل رسک لینے کی طرف وہ جائیں گے اور ان کو اس بات کبھی پتا ہے کہ معدودہ حکومت نے ان تمام معاملات کے حوالے سے اگر صدر مومنکہ چاہتی رہے ہیں وہ اس سمری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا اور کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میری اطلاع کے مطابق معدودہ حکومت کے پاس اس کے بارے میں کل اساندہ صاحب نے ایک شو کے اندر بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اس کا ایک پلان پورا تیار ہے ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے آج جلدی جلدی اس کی اناؤنسمنٹ کی بھی شاید اٹھی لئے ضرور تھی کیونکہ ابھی بھی ان کے پاس دو تیس دن کا ٹائم ہے جس سے پہلے جنرل آسن مبیل کی ریٹائرمنٹ جیٹ ابھی آنے میں ٹائم ہے تو ان کے پاس پلان ہے جب یہ بات ہمیں پتا ہے تو یہ بات عمران خان صاحب کو بھی بتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ بلا وجہ جو ہے وہ اس پرابلم کو کریٹ کرنا چاہیں گے اور بلا وجہ نہیں کہ فوجی سیابت کے ساتھ میں مانداز کو خراب کرنے کی وہ کوشش کریں منصور علی خان صاحب جس طرح سے ہم دیکھتے کہ بات بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ وطیرہ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ادم احتمال جب آنے والی تھی تو انہوں نے ایک شوشت چھوڑا تھا کہ میرے پاس ایک ترپ کا پتہ ہے وہ پتہ استعمال کروں گا اور سارا گیم پلٹ جائے گا یقینی طور پر آپ کو یاد ہوگا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تائیناتی کو بھی متنازع بنانے کے لیے انہوں نے کھیل کا نام دے دیا ہے تو کیا محرکات اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ ایڈ دی اینڈ ہونا وہی ہے جو پرائیم منسٹر کی سواب دی جو فیصلہ کریں گے ہوگا وہی دیکھیں اگر یہ جو سپرائز اور ترپ کے پتے اور میں جو ہے وہ آخری کارڈ میں شنو گئے یہ اس کی باتیں ہمیں بہت سنی ہے یہ اپنے منتفرن صحافیوں کے ذریعے انہوں نے جب تحریکت انعتماد آ دی تھی اس وقت میں ہمیں بہت کئی ایسی باتیں سنی تھی یہاں پہ ایسے ایسے ان کے تجیہ کار تھے جو یہاں تک کہتے تھے تحریکت انعتماد آئے ہی نہیں یہ اس کو واپس ملیں گے اور دیکھ لیجئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم نے دیکھا دی امران خان صاحب نے اس سارے پروسس کو خراب ہی کرنے کی کوشش کی کافن سوری کے ذریعے تحریکت انعتماد کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی غرداری تک کے فتحے لگا دیا گیا سب کچھ کیا گیا ہر ممکن کوشش کیجئے کہ یہ ٹیک اور نہ ہو سکے اور ان کی حکومت قائم و دائم رہے لیکن نہیں ہوا انہوں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن نہیں ہوا صرف امران خان صاحب سیاسی طور پر جو ہے ان کو چھوٹ لگتی رہی اور بار 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 کبھی وہ بیرونی فازش کا بیانیاں اڑاتے رہے کبھی ان کوئی بات کی کبھی کوئی بات کی لیکن جو ان کے مقاصد پر وہ پورے نہیں ہوسکے سو میرا خیال میں اگر امران خان صاحب دوبارہ اسی غلطی کو دورائیں گے وہ سب سے بڑا جو جسے کہتے ہیں نا فولش انسان وہ ہوتا ہے جو بار بار ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے اس میں بار بار اس کو فیلئر ہو بڑی کیپس آن ریپیٹنگ دیکھ میسٹیک تو اگر امران خان صاحب دوبارہ وہی غلطیہ کرنے کی کوشش کریں تو اسے مزیدہ بھی گوئی ہوگا اس کے اندر اس کو سکسس ملنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے لئے اتنا آسان ہوگا ٹھیک ہے طلب سینزب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں طلب صاحب جس طریقے سے ہم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اب ایک طرف یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ سیاسی جماعت تو سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور خاص طور پر متنازع بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہے لیکن دوسرے جانب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے پولٹیکل ہونے کا بقاعدہ اعلان کیا ہے ایک آخری خطاب انہوں نے بڑا اہم کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ پورا معاملہ اس وقت چل رہا ہے ایسے میں آرمی چیف کی تیناتی کے بعد آرمی چیف کے لیے کتنے بڑے چیلنجز سامنے کھڑے یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا اس تلاویے سے کہ جس طریقے سے کوئی آرمی چیف اپنا ٹینئور کا آغاز کرتا ہے اس ٹینئور کے آغاز کے طریقے کے اثرات جو ہیں وہ اس کے تمام ٹینئور کے اوپر سبت ہوتے رہے ہیں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ موجودہ آرمی چیف کا تمام معاملہ جو ہے وہ فیلال تو آئینی اور پروسیجلی خوش اسلوبی کے ساتھ اس نقطے پر پہنچ گیا جہاں پر حتمی طور پر صدر صاحب کی سگنیچر کے بعد وہ آرمی چیف بن جائیں گے لیکن اگر آخری مرحلے کے اندر آ کر سنازہ کھڑا کیا گیا کچھ پساد برپا کیا گیا کچھ رخنا ڈالا گیا کچھ رکاوٹ کھڑی کی گئی تو ظاہر ہے ان کے لئے چیلنجز میں اضافہ ہو جائے گا فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے وہاں پر کمانڈ کو بہت سیریسٹی لیا جاتا ہے جس سے مراج یہ ہے کہ جب آپ باقاعدہ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو پھر اس بات سے کتر نظر کہ آپ کا بیکڈراؤنڈ کیا ہے پوائنٹنگ ایسورٹی کیا ہے دوسرے معاملات کیا ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں اور آپ کے پیسلوں کی اوپر تمام فوج جو ہیں وہ مبوب کرتی ہیں لیکن اگر آغاز میں ان کو متنازہ بنایا گیا تو سیاسی طور پر تو کنٹروورسی آپ چلاتے رہیں گے پھر عمران خان نے اگر یہ کام کیا اور آرمی چیف کے ساتھ پھر وہ اچھے تعلقات کی بات کرتے رہے تو وہ بات بنے گی نہیں سیاسی تنازہ تو چلتا رہے گا لیکن میرا نہیں خیال کہ فوج کی کمانڈ کی اوپر کوئی اثر پڑھے گا ان کو پروفیشنل ڈیسیئنس پر کوئی اثر پڑھے گا ٹھیک ہے آپ دونوں ہمارے ساتھی موجود رہے گا اس وقت ہمیں تجزیہ کار نعیم خالد لودی صاحب نے بھی جوائن کیا خالد صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جو اہم فیصلات سامنے آیا ہے اس پر کیا کامنٹ کریں گے کائنڈی اس کو بتائیں گے اس کے بعد پھر مزید آپ سے سوال کریں گے دی بہت یکریہ میں داتی طور پر اپنی طرف سے دونوں جنرل سہبان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پرائنسٹر نے اپنا صواب دیگی اس کیار استعمال کر کے دو تیزے موز جنرل کو پرموٹ کر دی ہے اب یہ ساری کنٹرورسی ختم ہو جانے کے لیے ابھی ہم اس سے آگے چلنا چاہیے ملک کو بہت سارے اور چیلنجز در پیش ہیں اور ہم یہ سیکھ کریں گے کہ پیٹی آئی کی طرف سے یا پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی اس میں آگے رکھنا نہ ڈالا جائے فوری طور پر اس کو اپروو کیا جائے تاکہ کمان کا آرام سے ایکسٹینگ ہو اور آگے کی طرف سے لے اور ان کو بہت سارے چیلنجز ہیں تو یہ جو پہلے بات کر رہے ہیں بھائی ناؤنی کی تاہید کروں گا کہ شکریہ کچھ ہی اور کنٹرورسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں زیادہ سیادہ نہیں جانتا سیادہ سیادہ کو لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ بہت اچھا ہوگا اس مبارک بات کا ترام دیں نئے چیز کو اور نئے سپیشیں شروع کریں کیونکہ اگر آرمین کا اور پی ٹی آئی کی مخاطبت جاری گئی تو یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور خود پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے تلت صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں